امکیم کے دفاتر سیل کرنے کے ساتھ وطن دشمن نعرے لگانے والوں کی گرفتاریاں بھی شروع کر دی الطاف حسین کے اس مجرمانہ فیل کے بعد سب سے حران کن بات وفاق اور سندھ حکومت کا ڈھیلہ ڈھالا طرز عمل ہے سندھ پولس تو پوری طرح عضو معتل بنی ہوئی ہے ایسے کہ وطن دشمنی جیسا سنگین جرم تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں سندھ کے نئے وزیراعلا بھی تاحال حالات کا باغور جائزہ لینے کے سوا کچھ نہیں کر پائے وفاقی حکومت کا معاملہ اس سے بھی سنگین ہے کئی روز گزرنے کے باوجود وزیراعظم نے الطاف حسین کا نام لے کر مضمت کرنا بھی گوارہ نہیں کیا وفاقی وزیر اداخلہ حرکت میں تو آئے کراچی پہنچے اور وزیراعلا سندھ سے ملاقاب بھی کی اور یہ تجویز دے کر اسلام آباد لوٹ آئے کہ سندھ حکومت الطاف حسین کے قلاف سنگین غداری کے کیس کی سفارش کرے یعنی وفاقی حکومت براہ راست کسی کاریوائی سے گریزہ ہے نواز شریف کے خلاف معمولی سی بات پر آسمان سر پر اٹھا لینے والے نون لیگی وزرا بھی پاکستان کے خلاف زبان درازی پر چپ سادے ہوئے ہیں یوں لگتا ہے انہوں نے اپنی تمام ترتوانائیاں پینامہ لیکس کے معاملے پر وزیراعظم کے دفاع کے لیے بچا رکھی ہیں ان حالات میں پاکستان کا مقدمہ صرف فوج اور رینجرز ہی لڑے ہیں وفاق اور سندھ کی حکومتیں کراچی کے معاملے سے یوں ہی الگ تھلگ رہی تو اس کے خوفناک نتائج کا پورے ملک کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے